چانی کوشش کرے ہیں بہت سارے کام ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں اگر یوتس میں کہتا ہوں اپنا تائم صحیح استعمال کر لینا تو بہت ساری تبدیلی شہر میں ماحول میں ان کی خاندان میں یہ کم از کم کچھ نہیں تو ان کے نفس میں اُلٹھایا میں شہر سے نیچے تک آیا ان کے نفس میں کر سکتے ہیں اپنی نفس میں اپنے اطراف میں اپنے محلے میں اپنے شہر میں وہ تبدیل لاسکتے ہیں یہ بہت اہم چیزیں تو یوتس نوجوان اپنی عمر کو اس محلے کو اور اس کی اہمیت کو اس بات کو سمجھیں جب میں کالج میں تھا میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں لاکہ آپ لوگوں کو چیزیں جو علم کے طور سے ملے جب میں کالج میں تھا اور میں گراجویشن کر کے ٹونٹی یرز میں میرا گراجویشن ہوا ٹو تھاؤزن ون میں پوسٹ گراجویشن ایم سی فرس یر میں آیا تو تب ایک منصوبہ میں نے بنایا تھا چونکہ منصوبہ کا ٹائم ختم ہوگا اس لیے بیان کر رہا ہوں ایک پلان میں نے کیا تھا اور میرا پلان فیفٹین یرز کا پلان تھا کہ میری ایچ کے ثرٹی فائی عرض تک میں کیا کروں گا چونکہ تھرٹی فائی ہوگی پچھلے ڈیسمبر اس لیے میں پلان کو ڈسکلوز کر سکتا ہوں کہ میری ایچ کے تھرٹی فائی عرض تک میں کیا کروں گا اور ففٹین یرز پلان میں نے بنایا تھا جس کے لیے بہت سارے لوگ اور بھی ہمارے ممبرانے وہ گواہ ہے اس ٹائم میں سب کے لئے ایک تاجب کی بات تھی ہے بے خوف ہوگا ہے کہ 35 سال تک ابھی پلان منا رہے ہیں میں نے کہا اگر آج 35 years تک میں کیا کروں گا اگر میں کچھ تو بھی پلاننگ کرتا ہوں تو شاید اس کا کچھ حصہ میں زندگی میں حاصل کر پاؤں گا 35 years کے حصے تک میں نے پلان کیا تھا کہ اتنے اتنے آپ ان کام کریں گے اور ایک اندازت تھا میرا کہ 35 years کے بعد جو میں کر چکا ہوں گا شاید اس کو صرف مینٹین کر پاؤں گا آگے کچھ بڑا نہیں پاؤں گا چونکہ عمر اب ڈھلنا شروع ہو جاتی بچے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں والدین کی بیماریاں خود کی بیماریاں اور آدمی کا ڈاؤن فال ہاتا ہے اور حدیث میں بھی انا انسان 30 سے 33 سال کہوں گا جنت میں چونکہ وہ سب سے پیک ہوتا ہے اس کی ایج کا تو میں نے 30 سے 33 کے آگے دو سال بڑھا کے 35 کر دیا تھا کہ 35 کیا ہے ڈاؤن فال رہتا اللہ پیک تک آدمی چڑھتا ہے کی ایج میں اور پھر اس کا ڈاؤن فال ہاتا ہے چونکہ زندگی بیماریاں بچے ان کی پروریش والدین کی بیماریاں یہ سب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی ایج بھی بڑھتی ہے تو 35 کا پلان تھا کہ 35 سال اپنی عمر کی کیا کریں گے 20 کے اتوارے سے 15 کا پلان تھا 15 میں یہ کچھ کر سکیں گے تو یخیناً اللہ سے دعا تھی کوئی دعویٰ نہیں تھا کوششیں کی کہ یہی ہے اور اس میں کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں الحمدللہ اس سے کئی گناہ بڑھ کر کامیابی تھے چونکہ ایک منصوبہ تھا ساتھ میں منصوبہ تھا ایک چھوٹا سے ہی کام کریں گے فلاں کریں گے لوگوں کو دین کی بات سکھائیں گے دعویٰ اسلام اصل مشن تھا ہمارا کہ لوگ غیر مسلموں کو اسلام بتائیں گے فلاں کریں گے چھوٹ 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 چھوٹے سے مشنز تھے اس کو لے کر چلیں گے یا ایکٹیوٹی کریں گے غریبوں کے لئے کچھ کرنے کوشش کریں گے صرف ایک آئیڈیاز تھے پلانز تھے جو ہم نے کنسیول سوچ لیے تھے کچھ لوگوں نے بیٹھ کر کچھ کریں گے نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر سال ہر سال کامیابی دی ہر سال کامیابی دی اور جتنا سوچا تھا اس سے کئی گناہ کر پائے لہٰذا نوجوانوں سے میں اپیل کروں گا اگر وہ اپنی لائف کو پلان کرتے ہیں سپیشلی گراجویشن لیول کے بعد ٹویلت کے بعد میں کہاں گا جب گراجویشن میں جاتے ہیں تب سے اگر اپنی لائف کو پلان کرتے ہیں چونکہ ان کے سیونٹین ٹو ایٹین ایئرز ہو جاتی ہے ٹویلت ہونے تک اگر پلان کرتے ہیں میں کہتا ہوں وہ بہت کچھ سماج کو دے سکتے ہیں میں نہیں کرنا ہوں اللہ بہت برکت دیتا ایسا نہیں لائن تو آپ کیجئے کوشش تو کیجئے کرنے کا ارادہ تو کیجئے کسی چیز کا ہونا نہیں ہونا وہ تقدیر میں ہم نہیں جانتے اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا میں وہاں آگیا ہوں سمجھ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف کی بات لیکن ایک ارادہ تھا کہ ہم دین کے لئے کچھ کریں گے کہاں تک ہم جائیں گے ہم کو نہیں پتا تھا اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا اس کا فضل ہے لیکن ہم کو نہیں بتاتا کہ ہم یہاں تک پہنچیں گے اور یہ یہ کریں لیکن ایک ارادہ تو تھا ایک منصوبہ تھا کہ زندگی کے 35 سال تک یہ کام کر لینا اور اس میں سے الحمدللہ اللہ نے اتنا کام ترخی دے دی اتنا وہ کر لیا جو ارادہ کیا تھا اس سے کئی گناہ بڑھ کر لوگوں کی محبتیں ان کی دعائیں ان کے تعاون اور ان کی وہ سب کرنے سے آج کام ماشاءاللہ 35 ایرز میری ایج ہو گئی تو بہرحال پلان میرا جو تھا وہ ہو گیا ایک چیز پلان میں چھوڑ گئی تھی بہرحال ہو سکتا اللہ نے بسند نہیں کی ہو ہو سکتا بیادنے میں کروں وہ میں نے اب بہرحال چھوڑ دیا وہ تھا ایک سکول ہم کریں گے اور میں نے ایک سا پلان کیا تھا میری ایج 35 ایرز پہلے ایک کچھ لوگا اسلامی سکول داروں بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے ہم تو سنچتے کہ ارادہ ہوتا ہے ہو سکتا آگے اللہ یہ کام لے لیں لیکن بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرا ایک منصوبت ہے 35 ایرز کا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس میں کامیاب ہو گیا یقیناً میں نے اپنا وقت ضائع کیا میں نے بہت وقت ادھر ادھر دالا اور آج بھی دال رہا ہوں لیکن بولنے کا مقصد اگر ہر نوجوان کچھ نہ کچھ ارادہ کر لے کہ اپنے وقت کو سہی لگائیں گا چھٹیوں سب سے بڑا غنیمت وقت ہے اس کے پاس تو اس کے لائف چینجنگ یہ چیز ہوتا اور ہر چھٹی میں نے کچھ نے کچھ اپنی لائف چینج کی اور بہت سارا فائدہ گراجویشن پوس گراجویشن اور اس کے بعد کے دور میں میں نے اپنے آپ کو تبدیل پایا چھٹیوں میں اور میں یہ ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ دو چیزیں تھی جو میرے پاس جب میں نے ارادہ کیا انگلیش تو الحمدللہ میں اچھی پڑھ لیتا ہوں سمجھ لیتا ہوں تو مسئلہ نہیں ہے لیکن میں اردو بھی جانتا جس کے وجہ سے بہت سارا علمی ذخیر آج انگلیش ہی بہت ہے اس زمانے میں انگلیش میں ہی تا پندرہ سال پہلے جب اردو زیادہ تھا یہ تا وہ تھا تو مجھے بہت اچھی کتابیں ملی اوثنٹک بکس اور پلس میں نے ان کو لے کے امپلیمنٹ کی اپنے لائف پر اور فوراں اس کو بتانا شروع کیا جو میں نے پڑا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں خود بھی خواہم رہا اس چیز پر اللہ نے مدد کی یقینا لیکن میں نے چکی پڑا اور لوگوں کو بتایا تو ایک طرح سے میرے پر ایک رسپانسیبلیٹی تھی کہ خود بھی عمل کرو اس چیز پر تو میں نے بتایا خود بھی عمل میں رہا اور میں کہتا ہوں کہ میرے عمل پر رہنے کی وجہ یہی کہ بار 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 بات کرتے رہتا ہوں اس لئے کہ پھر میں خود عمل کرتا ہوں لوگوں تک بات پہنچاتا ہوں تو آپ بھی سیکھئے سیکھ کر فران کیجئے تو نوجوانوں کو چاہیئے چھٹیوں کا بہت سے استعمال کریں ٹین ایجز خاص طور سے جو ٹین کے بعد سپیشل ٹویلڈ کے بعد ہیں اپنے لائف کو اگر آپ ڈیزائن کریں کنسٹرکٹ کریں اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے ہم نہیں جانتے لیکن ہم اچھے اچھی خواہشات اور امیدت رکھ سکتے اللہ سے یہ کام کروں گا دین کا کام دعوت اور تبلیغ کا کام فلاں کام اگر علمی صلاحیت ہے کتابت کی خاص طور سے تو کتاب لکھنے کوشش کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اپنی صلاحیت کو نکھا رہے پیرنٹس والدین سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کی صلاحیت کیا ہے اس کو دیکھے اور ان کو وہ بھی بڑھا ہوا دیں اس لئے کہ میرے یہاں تک آنے میری والدین کا بہت بڑھا ہاتھ ہے اس لئے کہ وہ میری صلاحیتوں کو جانتے تھے میں کیا کر سکتا ہوں میں پڑھائی میں کمزور تھا ایک دم سیریل سی بول رہا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پیرنٹس نے مجھے دوسرے طرف بہت بڑھا ہوا دیا ٹیکنیکل ورکس میں مجھے بڑھا ہوا دیا پریکٹیکل ورکس میں میں رہا دنیا کی بہت سارے کاؤں میں ایوریس ٹوڈنٹ تھا تو وہ نے اس میں بڑھا ہوا دیا چونکہ میری اس میں کالیم میں جس ایڈوکیشن ایک ایڈوکیشن میری مہارت نہیں تھی میں ایک پریکٹیکل آدمی تھا میرے اپنے خیالات تھے اپنی سونچ تھی اور اپنے اس کے اعتبار سے تو وہ نے وہ کیا کہ انجنئرنگ مت کرو آپ بی ایسی کر لو کو مسنا نہیں اس لئے کہ میں نے کہا میں نہیں کر پاؤں گا مشکل ہے اگر وہ فورس کرتے اللہ نے مال و دولت دیا تھا میں چلا جاتا تھا ہو سکتا دس سال تک انجنئرنگ میں رہتا اور شاید پاس نہیں ہو پاتا یہ بھی تو ہے نا وہ بھی پریکٹیکل تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بچہ کیا کر سکتا ہے پھر ان کا سپورٹ تھا دیکھ یہ محول بنتا گیا جب ایک طرف سے کوشش ہوں گی بچے سیرس ہوں گے تو والدین بھی سیرس ہوتا ہے یا پھر والدین آپ ہیں بچے آپ کے سیرس نہیں تھے آپ ان کو تیار کیجئے یہ چھٹیاں بہت غنیمت وقت ہیں یہ ایک لائف چینجنگ ایک چیز ہو سکتے ایک انسان کے لئے اور اس کے بعد اس کی زندگی نکھر سکتی اس سے اور دوسرے الفاظ میں کہوں گا یہی موقع ہے جس سے زندگی اس کی خراب اور بگڑ سکتی ہے بری صحبت برے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا راتوں میں جاگنا اور پھر ایک زندگی جو لگ جاتی ہے مہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم بس وقت نہیں دین سیکھنے کا اور سمجھنے کا حالانکہ وہ روز رات میں نو بجے سے بارہ بیٹھے ہٹلوں پر رہتے ہیں نو یار دوستی کسا چھوڑ سکتے اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے ان کا تو حق ہے نا دوستوں کا مزاق کر رہے ہیں دوستوں کا حق ہے تو یہ بات یاد رکھی جب میں گراجویشن میں تھا اور میں نے گراجویشن کی چھٹیوں کا فائدہ اٹھایا وہیں میں نے سب سے بڑا فائدہ اٹھایا کیونکہ میرے بہت سارے دوست ہیں وہ ایک زمانے میں ناراض تھے لیکن آج سم ملتے ہیں سب سے میرے اسی طرح سے تعلق آتے ہیں وہ یہ تھے کہ جب میں گراجویشن سے پوسٹ گراجویشن میں گیا میں نے سارے لوگوں کی دوستی چھوڑ دی تھی سارے لوگوں کی سوائے اونگلیوں پر گنتی کی تین دوست ہیں میرے بچے میں سب سے دوستی توڑ دی اس لیے کہ میں نے دیکھا فرسٹ یئر سیکنڈ یور تھرڈ میں نے میرے دوستوں کے ویسے میں اپنی اصلاح نہیں کر پایا نہ میں پکچر چھوڑ پایا نہ باقی دوسرے چیزیں چھوڑ پایا جب میں نے ان سے دوستی چھوڑی تو میرے زندگی میں تبدیلی بھی آ گئی اس لیے کہ وہ صحبت بعد میں کچھ سال وقت پھر میں ان سے مل گیا لیکن تب تک وہ سمجھ چکے میں کیا چاہ رہا ہوں اور میں بھی سمجھ چکا تھا ان کو کیا ہے الحمدللہ اکثر لوگ آکے مجھ سے پھر واپس جڑ گا اکثر تحریک سے آئی ایر سی سے اور کتابوں سے جڑ گئے ماشاءاللہ لیکن اس کو وقت لگا تو مجھے وقت لگا اس لیے کہ میں خالی وقت نہیں پا رہا تھا دوستی کے وجہ سے لیکن وہ محل کو ٹائم لگا تو آپ کو کچھ نہ کچھ سونچنا پڑیں گا کچھ نہ کچھ پلان کرنا پڑیں گا پیرنٹس والدین ذمہ دار اگر یہاں ہیں ان کو پلان کرنا ہوں گا آپ اپنے بچوں کی لائف کو کنسٹرکٹیو میں ملے جائیے ان کے اس خالی وقت کو استعمال کیجئے آپ کے بچے دیکھیں انشاءاللہ عزیز بڑے بڑے کارنامے کریں گے عجر کے اعتبار سے نام کے اعتبار سے عجر کے اعتبار سے اور اس میں سوابہ جاری آپ کیلئے بھی کہ آپ بچے کی اس کارنامے میں اس چیزیں بڑھاوے کی وجہ بنیں بچے خود اپنی لائف پلان کی اس لئے کہ آپ بالی ہو چکے سمجھدار ہیں پیرنٹس اس میں مدد کریں سونے پر سوہاگا دیکھئے دونوں مل کر جو بہت ساری چیزیں کر پاتے ہیں اور اللہ نے ہر فرد کو اللہ صلاحیت دیئے اپنے بچوں کو ان صلاحیتیں وہ بھارنے کی پیرنٹس کوشش کریں اور چھوٹیوں سب سے اچھا موقع ہے ایکیڈیمکس تو فکس ہوتا ہے چھوٹیوں ہی موقع ہے جب آپ ان کی فن کو سکلز کو صدار سکتے ہیں جب میں ٹین پاس ہو گیا تو مجھے کمپیٹر کا بڑا شوق تھا اور اس زمانے میں جو ٹین فیل ہوتا تھا اس کے لئے ایڈ آتے تھے ٹین فیل آؤ اور کمپیٹر سیکھو والی صاحب نے کہا ٹین فیل کے لئے کمپیٹر تم کمپیٹر کرنا چاہ رہے ہیں میری خواہش تھی لگے میں کچھ کروں تو میں نے ایکسٹرنل کلاسز لگا لی اور جب میں بی ایسی کمپیٹرز میں نے کیا ایم سی بھی کیا ماسٹر کمپیٹر اپلیکیشن جب میں بی ایسی کمپیٹرز کر رہا تھا تو بہت سارے ٹیچرز تھے جو مجھے پڑھاتے تھے الحمدللہ جب میں 11 میں تھا ہم اس سے سیکھ کر گئے تھے مطلب میں چونکہ اس زمانے میں ایک کوبول تھا اور لائنگویجز تھی کچھ وہ لائنگویجز مجھے بہت اچھی آتی تھی میں نے ٹین کے بعد ہمارے ایک ٹیچر تھے ان سے سیکھ لیا تھا تو میں پروگرامنگ کرتا تھا اس میں ایون میں نے کچھ آزد کالیج کے ریزلز ڈیزائن کی تھی اس ٹائم میں پرسنٹ فیل اور پاس کے تو بہت سارے بچے جب گرائیجویشن میں تھے وہ بات میں ٹیچرز بن گئے تو وہاں سیکھنے آتے تھے تو میں ہی ان کو ٹیچ کرتا تھا مطلب کمپیٹرز لیکن میں اکیڈمیکلی اگر آپ مجھے پیپر لکھائیں گے تو کوبول میں فیل ہو جاؤں گا لیکن میں پروگرامنگ کرتا تھا اس کے اندر تو بہرحال ہر کسی کی ایک صلاحیت ہوتی اس کا ایک فن ہوتا ہے ہر آدمی ہر چیزے ماہر نہیں ہوتا بہرحال تو اپنے ٹائم کو اگر سٹوڈنٹس ہی استعمال کریں تو وہ بہت کچھ کر سکتے یاد رکھئے تو والدین اس چیز کو سمجھیں بچے خود اپنے وقت کو کنسٹرکٹیو کریں اور کتابوں سے شغف ایک محبت لگا لے اور خاص طور پر دینی کتابوں سے ویسے کتاب کوئی بھی خائدہ مند ہے تو آپ دیکھیں آپ کے لائف شینج جائیں گی اور بہت کچھ انشاءاللہ دنیا کو دے کر جائیں گے اور آخرت کے اعتبار سے بنا کے جائیں گے یہ سب لوگ بولتے ہیں مرنے سے پہلے ایک بچے کے لئے گھر کر دیا بچی کے لئے یہ کر دیا وہ کر دیا تو انشاءاللہ کچھ نہ سا ہی مرنے سے پہلے انشاءاللہ سواب کے لئے یہ بھیج دیا اور یہ بھیج دیا یہ تسلیح تو انشاءاللہ ہوں گی دنیا بنی نہیں بنی وہ اللہ کے طرف ہے آخرت تو انشاءاللہ ہم ضرور اپنے اس دنیا کی خالی وقت کو استعمال کر کے بنا کے جانے کے جو ہے پلان کریں